نمسکار گائز تو آج کے بلوگ ہے اس نیم کا پینڈ کا اور یہاں نیم کا پینڈ کیا ہے اور یہاں کتنے دنوں سے ہے اور اس نیم کا پینڈ کا گاندی جی سے ڈائریکٹ لنک ہے اسی کے بارے میں آج اس بلوگ میں بتائیں گے تو چلیے ایکسپلین بھی کرتے ہیں اور اس کو بتاتے جائیں یہاں جو پینڈ آپ کو دکھ رہا ہے یہاں ایک پینڈ نہیں ہے یہاں ایک اتحاس ہے اب یہاں پینڈ جو ہے آپ کو ہم بتا دیتے ہیں کہ ایک سوہ بیس سال سے بھی یہاں پینڈ ہے اور اس پینڈ کو ہم ہے تو نہیں کہیں گے کیونکہ یہاں پوری طرح مر چکا ہے یا پوری طرح سوک چکا ہے کیونکہ یہاں اب یہاں جندہ ہے ہی نہیں ہے پینڈ علاقہ اس کو جندہ رکھنا چاہیے لیکن اس کو رکھ نہیں پایا گیا ہزار کوشش کیا گیا اس کو جندہ رکھنے کی لیکن نہیں ہو پایا اس کو مرنے کا قارن یہی ہے یا چبترہ اس کے چاروں طرف چبترہ بنانا اس کا مرنے کا قارن بتایا جا رہا ہے یہ جو اتحاسک نیم کا پینڈ ہے اس میں بہت سے راج چھوپے ہوئے ہیں اسی پینڈ کے نیچے ستیاغرہ آندولان کا نیو رکھا گیا تھا اس پینڈ کا جو راج ہے اس جو کالے جو پتھر دکھ رہا ہے اس پتھر میں بہت ہی سنشفت میں بتایا گیا ہے آپ کبھی یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پہ آپ پڑھ کے جان سکتے ہیں کہ اس میں کیا کیا راج ہے اس نیم کے پینڈ میں وہ سب اس میں منسن کیا گیا ہے یہاں نیم کا پینڈ بیہار کے پوروی چمپارن جلے میں ترکولیا پرکھنڈ کے کریالے پریسر میں صدر اسپتال میں اسٹیت ہے یعنی ترکولیا کا جو پراتمک سواست کندر ہے یعنی پی ایس سی جو ہسپیٹل ہے اس پریسر میں یہ اسٹیت ہے دیش میں انگریجوں کے اتیچار کے پرتیخ ہے یہاں نیم کا پینڈ اسی نیم کے پینڈ میں انگریج ان کسانوں کو باندھ کر کھوڑوں سے پٹائی کرتے تھے جو کسان نیل کی کھیتی کا لگان یعنی مال گزاری نہیں دیتے تھے انگریج ان کسانوں کو بھی یہاں لاکر سجا دیتے تھے جو نیل کی کھیتی نہیں کرتے تھے یا کرنا نہیں چاہتے تھے اور جو نیل وہاں تین کٹھیا کانون کا بیروت کرتے تھے بہت جلم کرتے تھے اس چھیتر کے کسان انگریج نیلہوں کے جلم اور اتیچار سے بے حد پڑیت تھے نیل نہیں اگانے کے بدلے ان کے جمین کے لگان میں بے تحاسہ بریدھی کر دیتے تھے اس کا بیروت کرنے پر کسانوں کو اسی پینڈ میں باندھ کر پیٹائی کرتے تھے تتھا درگند بھرے گیلی گھروں اور مرگی کھانوں میں قید کر دیتے تھے انہیں ہاتھ پاؤں باندھ کر ان کی کیہونی پر پتھر یا لکڑی کا کنڈا رکھ دیتے تھے بہت سارے جلم کرتے تھے یہاں کے کسانوں نے گاندھی جی کو پتھر لکھا اس کے بعد رامینوں کو گول بند کر نلہا کوٹھی کے خلاف ستیاغرہ آندولن کو نئی دیشہ دیئے انہی اتیچاروں کے کارن گاندھی جی نے یہیں سے اتیاغرہ شروع کیا تھا تو اس طرح یہ نیم کا پیڑ ایک اتحاس ہے اس میں بہت سے راج دفن ہے یعنی بہت ہی راج اس میں چھپے ہوئے ہیں تو پراتم راشت پتی ڈاکٹر راجندر پساد کی ایک پستک میں بھی اس نیم کے پیڑک کی چرچہ کی گئی ہے تو آپ سے نیمیدن ہے کہ اس پیڑک ریسپیکٹ میں اس بلوگ کو لائک کرے اور اپنے دوستوں میں زیادہ زیادہ شیئر کرے اور ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب بھی کر لیں تو گائز آج جو ہے اس نیم کے وارن بتایا ہے اگر آپ بھی اس نیم کو سکتے ہیں یا میم کو دیکھ سکتے ہیں تو گائز آج کے لئے اتنا آئی ملتے ہے نیکس بلوگ میں thank you so much